اب آپ کسی بھی نمبر سے میسج کر کے کسی بھی لوٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوئی بھی سنسر مانیٹر کر سکتے ہیں using Arduino and the GSM 800L Mario اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم کسی بھی نمبر کو یوز کر کے کسی بھی لوٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی سنسر کو مانیٹر کر سکتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی اس سسٹم کے ساتھ چھیل چال کر سکتا ہے اور کوئی بھی لوڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور سنسر کو مانیٹر کر سکتا ہے ویل ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سسٹم میں نے کافی دھیان سے ڈیزائن کیا ہے کسی بھی لوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سنسر کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ کو پاسفرٹ کی ضرورت ہوگی اور سب سے امیزنگ بات اس پروجیکٹ کی یہ ہے کہ آپ کسی کے نمبر سے بھی کنٹرول اور ریکویسٹ کے محجز کر سکتے ہیں اور میرا ڈیزائن کی ہوا سسٹم آپ کو اسی نمبر پہ ریپلائے کرے گا کیونکہ میں نے کچھ اس طرح سے پروگرامنگ کی ہے جب آپ آرڈوینو کو میسج سنٹ کرتے ہیں کسی بھی نمبر سے تو جب آرڈوینو کو وہ میسج ملتا ہے تو وہ اس میں سے اس نمبر کو ایکسٹریک کر لیتا ہے مطلب جس سیل فون سے آپ لوگوں نے میسج کیا ہے اس میں جو نمبر ہے وہ اس نمبر کو ایکسٹریک کر لیتا ہے اور پھر اسی نمبر پہ آپ کو ریپلائے بیک کرتا ہے تو کیا ایسنٹ ایٹ امیزنگ افکورس ایٹ ایس اب آپ ایمیجن کر سکتے ہیں ڈیفرن سیچویشنز لیت سے آپ کے سیل فون میں چارج ہتم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک سپیسیفک لوڈ کو آف کرنا تھا یا آن کرنا تھا یا پھر سنسر کو موائنڈر کرنا تھا یا لیتس ایمیجن آپ جو ہے سیل فون اپنے گھر پہ بھول گئے اب آپ کیا کریں گے آپ کسی سے بھی سیل فون لے کے آپ میسج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پاسفرڈ یاد ہوگا کیونکہ ویڈاوٹ پاسفرڈ آپ نہ تو کسی لوڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی سنسر کو موائنڈر کر سکتے ہیں سو یہ ہائیلی سیکیورٹ سسٹم ہے اس ویڈیو کو میں آرڈی الیکٹرونک کلینک پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اس کو میں نے کافی اچھے سے یوز کیا ہے اور وہاں پہ ایک بندہ نے مجھ سے کوسٹن کیا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی مطلب پاسفرڈ کو ایٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ اس میں بس ایک نمبر ہی ریفائن کر لیتے تو اس کا ریپلے یہ ہے کہ اگر آپ ایک نمبر کو ریفائن کر لیں گے تو پھر آپ کسی کے سیل فون سے بھی آپ جو ہے لوڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا سنسر کو موائنڈر نہیں کر سکتے تو اس لیے میں نے اس کو بالکل یونیک وی میں ڈیزائن کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی نمبر سے میسج کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں مونیٹر کر سکتے ہیں سنسرز کو بس آپ کو پاسفرڈ ڈالنا ہوگا تو ایک امیزنگ آئیڈیا ہے کافی ہٹ کے اور میں نے بھی اس کو پہلی بار ایمپلیمنٹ کیا ہے اور مجھے تو کافی پسند آیا ہے یہ لوجک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آئے گا سو لیٹس کو اہیڈ ان سٹارٹ اوو پریکٹیکل دیمونسٹریشن چونکہ یہ ایک پروٹوٹائپ موڈل ہے اور یہ میں نے سپیشلی بگنرز کے لیے بنایا ہے تو میں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کیے کہ میں اس کو سمپل سے سمپل بناوں تو اس لیے دیمونسٹریشن پرپرز کے لیے میں نے ایک پوٹینچو میٹر یوز کیا ہے از ایس سنسر اور لوڈ کی جگہ پہ میں نے دو سو بیس پول کا بلب میں نے یوز کیا ہے افکورس اگر آپ پوٹینچو میٹر کی جگہ پہ کوئی اور سنسر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آرڈوینو کو پاور اپ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے دو سو بیس پول کے وائز بھی کنیکٹ کیا ہے جب دو سو بیس پول کے سپلائی کنیکٹیڈ ہوا تو آپ لوگوں نے کبھی بھی ریلے کے کونٹیکٹس کو ٹچ نہیں کرنا نہ اس کے پی سی بھی کو بارٹم سائٹ پہ یا ٹاپ سائٹ پہ ٹچ کرنا ہے دیکھیں اگر آپ پہلی بار الیکٹرونکس پہ کام کر رہے ہیں سرکس پہ کام کر رہے ہیں اگر اس پروجیکٹ میں دو سو بیس فولٹ انوالو ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے تو گلوز پہننے ہیں اور میک شور کہ جب آپ لوگ اس قسم کے ہائی وولٹیج کے ایکسپرمنٹس پرفارم کریں تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہونا چاہیے میں بھی آپ اپنے بھائی سے کہہ سکتے ہیں آپ اپنی سسٹر سے کہہ سکتے ہیں آپ اپنے فرنڈ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپرمنٹ کے دوران جائے ہوں آپ کے ساتھ رہے تو گائیز سیفٹی کم فرسٹ کیونکہ دو سو بیس وولٹ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے سو بی ویری کیفل ام شور اپنے نوٹس کیا ہوگا کہ میں ایک ہی پاؤن سپلائی یوز کر رہا ہوں پھر وولٹ کی تو پار اوپ دس انٹائر پروجیکٹ اور یہ اس لئے پوزبل ہے کیونکہ میرے ڈیزائن کی ہوئے آرڈوینو نینو دیولپمنٹ بورٹ پہ پہ میں نے اکثر لوگوں کو جی ایس ایم سم ایٹھ ہنڈر مارڈل کے بارے میں کمپلین کرتے دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ ری سٹارٹ ہوتا ہے یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میڈیفرنس اس قسم کی ایشوز جہاں ہیں یہ پاور سپلائی سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ لوگ کی پاور سپلائی اچھی ہوگی مطلب اس کی ایمز اچھے ہوں گے اٹلیسٹ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جو پاور سپلائی اپ یوز کریں تو اٹلیسٹ وہ ٹو ایمپیئر سے زیادہ ہو یا کم سے کم ٹو ایمپیئر تو ہو وہ تاکہ وہ پورے پروجیک کو پاور اپ کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جیس ایم مارڈل کو بھی پاور اپ کرے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی سیم میری والی 54N3M کی پاور سپلائی بنائیں اگر آپ یہ ڈیویلٹمنٹ بورٹ نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس قسم کا چھوٹا والا مارڈل بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی سیم 54N3M کی پاور سپلائی ہے تو اگر آپ پورا پورا ڈیویلٹمنٹ بورٹ بنانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے آپ اس پہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس بنا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ یہ چھوٹا والا مارڈل بنا سکتے ہیں اس پہ اورڈی کافی ڈیٹیل میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سیم 800 مارڈل اورڈی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو چلے چلتے ہیں اور اب ہم اس 220 فول کے بلب کو آن اور آف کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میسج سمپلی کنسسٹ آف پاسفر اس پاسفر میں آپ لیٹرز نمبرز اور سپیشل کریکٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں then the word relay and the command on اور آف I'm sure اپنے نوٹس کیا ہوگا میسج میں میں نے یہ پرسنٹ کے سائنز یوز کیا ہیں where میں نے اس پرسنٹ سائن کو as a delimiter یوز کیا ہے تو جب آرڈوینو کو یہ میسج ملتا ہے تو آرڈوینو اس کو اس پرسنٹ سائٹ کی ہلپ سے سپلٹ کر لیتا ہے تو یہ جو پاسفرڈ ہے ہم اس کو ایک الگ ویریبل میں سٹور کر لیتے ہیں اور جو word relay ہے ہم اس کو ایک الگ ویریبل میں سٹور کر لیتے ہیں اور جو command on اور off ہے یا ہم کسی اور ویریبل میں سٹور کر لیتے ہیں and then using some if conditions ہم دیکھتے ہیں کہ آیا پاسفرڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہمیں sensor کی value کو سنٹ کرنا ہے یا پھر relay کو کنٹرول کرنا ہے اور command جو ہے وہ on کا ہے یا off کا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میسج بلکل ready ہے چلیں ہم اس میسج کو آرڈوینو کو سنٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں load on ہو گیا ہے اور اب آرڈوینو ہمیں feedback message بھی سنٹ کرے گا تو بھر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے feedback message بھی مل گیا ہے تو it doesn't matter آپ کس number سے اس system کو message کرتے ہیں آپ کو reply اسی number پہ ہی آئے گا اور اس چیز کو میں نے already کپی ٹیٹم میں explain کر لیا ہے تو یہ والی feature میری بہت زیادہ favorite ہے and I'm sure اب آپ لوگوں کو بھی یہ feature کافی پسند آئی ہوگی چلیں اس bulb کو off کرتے ہیں اور اس بار میں نے message میں off کا command use کیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں bulb off ہو گیا ہے اور اب آرڈوینو ہمیں feedback message بھی send کرے گا چلیں اب ہم sensor کو check کرتے ہیں اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں message میں میں نے simple password لکھا ہے اور ساتھ میں command request message format بالکل same ہے I'm using person sign as the delimiter so message ready ہے چلے چلتے ہیں اور اس کو send کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے sensor کی value جہا ہے وہ receive ہو چکی ہے چلیں potential meter کے knob کو تھوڑا سا rotate کرتے ہیں تاکہ value change ہو اور ہم پھر سے اس کی value کو request کریں گے اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے sensor کی different value ملی ہے کیونکہ میں نے knob کو change کر لیا تھا تو ایسا آپ کسی بھی time اور کسی بھی self phone سے آپ کر سکتے ہیں provided if you remember the password and farm it اب ایسا نہیں ہے کہ آپ password بھول جاؤ تو پھر تو آپ بھول یہ جاؤ کہ آپ کبھی load کو control کر پاؤں گے یا پھر کسی sensor کو monitor کر پاؤں گے پاس ورڈ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے اور گائی صرف یہ نہیں میں اس میں automatic feature ڈالا ہے کہ جب بھی sensor کی value ایک خاص threshold value کو exceed کرے تو Arduino مجھے ایک alert message send کر دے تو چلے ہم نوب کو maximum value پہ rotate کرتے ہیں let's see if I'm going to get the alert message this is simply amazing مجھے alert message بھی receive ہو گیا ہے تو ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگ کو اتنی ساری چیز جائیں وہ سیکھ نے کو مل رہی ہیں and of course آپ further اس project کو modify کر سکتے ہیں یہ ہے sim 800 L GSM GPRS module that enables communication over the GSM network جیسے کہ آپ کو پتا ہے GSM stands for global system for mobile communications is کو ہم commonly embedded systems or IoT projects میں use کرتے ہیں for sending and receiving messages making phone calls and connecting to the internet over GPRS sim 800 L quad bint GSM GPRS networks کو support کرتا ہے سو آپ اس کو پوری دنیا میں almost کہیں پہ بھی use کر سکتے ہیں sim card holder یا slot bottom side پہ ہے direction for inserting the sim card is engraved just make sure جب آپ sim card insert کریں تو اس کا notch up for direction میں ہونا چاہیے میں sim 800 L module کو u phone اور zone networks کے ساتھ successfully disque کیا ہے اور i'm sure یہ jazz اور tenor کے ساتھ بھی کام کرے گا بس کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ لوگ نے دھیان رکھنا ہے otherwise آپ sim 800 L module network کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا practical demonstration کے دوران میں نے already اس کو اچھے سے explain کر دیا ہے یہ ہے ufl connector for connecting other antennas other than the helical antennas connected to the pin number one میرے case میں میں دونوں antennas کو connect کیا ہوا ہے یہ network status indicator LED initially جب 800 module کو power up کرتے ہیں تو ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تب یہ slow rate پہ blink کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے blink at a faster rate تو پھر آپ SIM card کو remove کر کے پھر سے جائے اس کو insert کر لیں اور آپ اپنی power supply بھی چیک کر لیں دور پریکٹیکل demonstration گئیس یہ sim sim 800 module مارڈیل کے اور دھیر سارے فیچرز اور ڈیکل سپیسفکیشن ہیں تو آپ لوگ میرا آرٹیکل ریٹ کریں جو کہ electronic planet dot com پہ available ہے sim 800 gsmg پہ مارڈیل کے ٹوٹل 12 pins ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 6 pins اس کے ایک سائٹ پہ ہیں اور 6 pins اس کے دوسرے سائٹ پہ ہے اس مارڈیل کی ایک بات جو مجھے نہیں پسند ہو یہ ہے کہ اس کے pins پہ کوئی لیبلنگ نہیں ہے تو بگینرس کی لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس دو آپ آپ پس یاد کر لیں یا پھر آپ یہ والا جو دائیگرام ہے آپ میرے ویب سائٹ electronic dot com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان سارے pins کی description اور ان pins کو کہا پہ یوز کر نا ہے ان کا پرپس کیا ہے میں نے آرٹیکل میں کافی ڈیٹیل میکس تین کیا ہے تو آپ لوگ میرے آرٹیکل کو لازمی ریٹ کریں تو میرے فنز جیسے دیکھ وی این اور گراؤن کو اپنی پاور سپلائی کے وی این اور گراؤن کے ساتھ کنیٹ کیے ہیں جیسے میں نے explain کیا کہ میں 5 فول اور 3 ایم کی پاور سپلائی یوز کر رہا ہوں اس ہی پاور سپلائی کو پاور اپ کر رہا ہوں جو پوٹنشو میٹر ہے میں اس 5 فول ریلے کو بھی سیم 5 فول اور 3 ایم کی پاور سپلائی سے پاور اپ کر رہا ہوں اور جیسے سیم 800 مارڈل کو بھی پاور اپ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارڈل کا وی سی سی اور گراؤن جو ہے اس کا بھی وی سی سی اور گراؤن اور رہا اس کے بھی جو دو پنس ہیں لفٹ موسٹ اور رائٹ موسٹ پنس جو ہیں وہ 5 4 اور 3 ایم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سنگل پول ڈبل تھرو ریلے تو آپ لوگ نے اس کو D4 کے ساتھ کنیکٹ کر نا کنیکٹ کنیکٹ ڈاٹ کم سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کوڈ تھوڑا سا لمبا ہے اس لئے میں یہاں پہ اس کو explain نہیں کر سکتا کیونکہ زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا لیکن میں اس کو لائن بائی لائن جو ہے ایم آرٹکل میں سو آج کلی بس اتنا ہی and I hope you liked this episode like and share this video with your friends see you in next episode and thanks for watching